اے اندھے کیا کر رہا ہے میرے پہ مٹی کو ڈال رہا ہے ابے تو نیچے کیا کر رہا ہے کام کر رہا ہوں نیچے اور کیا کر رہا ہوں ابھی مالک کو بول کے تیری چھوٹی کرواتا ہوں ابے رکھ تو صحیح میں ابھی کرواتا ہوں تیری چھوٹی اس بات تو ٹائل کی مٹھائی اچھی ہوئی ہے مالک اس اندھے کو کہاں سے پڑھ کے لائے ہو ساری مٹی گیا دیسے ہیں میرے پہ فائدہ اس کا ٹکے کا نہیں ہے آئے دن نقصان کرتا رہتا ہے ایکال کیوں نے دیتے اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل تو اپنا کام کر چھوٹے جا کے اندھے کو بلا کیا ہاں مالک آپ نے بلایا تھا مجھے ہاں ہاں بلایا تجھے میرا دوست آ رہا ہے جا کے کڑک سی چائے بنا اور کوئی کام اچھا کرے نہ کرے لیکن دودھ کی چائے اچھی بناتا ہے تم ہاں ٹھیک ہے مالک آؤ کیسے ہو آؤ بیٹھو بیٹھ تو گیا ہوں یار تیران دھن ہو کر نظر نہیں آرہا اس کے ہاتھ کی چائے میں بڑا مزایا اس کی چائے پینے میں سپیشل آیا ہوں تہرے آنے سے پہلے ہی میں نے اس کو چائے بنانے کیلئے بھیج دیا یہ ہی اچھا کام کیا ہے تم پہلے دودھ چھو لیتا ہوں اس کے ہاتھ کی میں دن میں تین تین بار چائے پیتا ہوں اتنی اچھی اس لئے تو میں بھی پینے آیا ہوں دوبارہ آنکھوں کا اندھا ہے اور کوئی کام نہیں آتا بس چائے کا مہر ہے آج تو اس کی ہاتھ کی چائے کا راست تو پوچھ کے جاؤں گا چائے بناتا کیسے ہے اتنی لذیذ مزیدار لو آگیا اندھا خود ہی پوچھ لو آج تو میں تیری چائے کا راست پوچھ کے جاؤں گا تو اتنی لذیذ چائے بناتا کیسے ہے اس میں میرا کیا کمال ہے گائیں دودھ ہی اتنا اچھا دیتی ہے بات تو صحیح کہا رہا ہے گائیں بھی تو میں نے اتنے اچھی رکھی ہوئی ہے نا آج تو یہ مہان گئے یار ہمیں دکھائی دے جس کا دودھ اتنا لذیذ اور چائے اتنی زبردست بناتی ہے کیوں خرید نہیں ہے آپ نے خرید بھی لیں گے پہلے دکھاؤ تو صحیح بیچنی بوچنی نہیں ہے میں نے ویسے دیکھنی ہے تو دکھا دیتا ہوں چلو دکھا تو دے چل بھئی اندھے دکھا گئے یہ کھڑی ہے وہ شہزادی جس کی میں چائے پلاتا ہوں یہ مجھے تو کچھ گڑ بڑ لگ رہی ہے ذرا چوہ کے دکھائے اس کو ہاں ابھی چوہ لیتا ہوں اس کی چائے پلا رہا تھا تو اتنے دنوں سے ہاں پچھلے تین مہینے سے اسی شہزادی کی جدود کی چائے پلا رہا تھا غزے دار بھی بنتی ہے اس گڑی کی چائے پلا رہا تھا تین مہینے سے گڑی پجھے تو ابھی بھی یہ گائے لگ رہی ہے